بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام ولا سید المرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ہم لوگ اس سے پہلے باب سالیس پڑھ رہے تھے فی قضائی الحجتی وآدابیہ قضائی حجت یعنی انسانی ضرورت جو ہے پیشاب اور پیخانہ اس کے متعلق مسائل اور اس کے آداب کے تعلق سے ہم لوگ جو ہے درسلے رہے تھے اور اس میں میرے خیال سے شاید دو مسائل ہو چکے تھے پہلا مسئلہ جو تھا الاستنجاؤ والاستجمار وقیام اہدہیما مقام الاخر کہ استنجا کسے کہتے ہیں اور استجمار کسے کہتے ہیں ہم نے پڑھا تھا کہ استنجا کسے کہتے ہیں پانی سے طہارت حاصل کرنے کو کیا کہتے ہیں استنجا اور استجمار کسے کہتے ہیں پتھر یا مٹی یا کے دھیلے سے طہارت حاصل کرنے کو کیا کہتے ہیں استجمار کہتے ہیں وقیام اہدہیما مقام الاخر اور یہ کہ ایک دوسرے کا قائم مقام ہے ایک دوسرے کا قائم مقام ہے اگر آپ نے پانی استعمال کر لیا تو آپ کے لئے کافی ہے یا آپ نے دھیلہ یا پتھر استعمال کر لیا تو کیا آپ کے لئے طہارت کے لئے کافی ہوگا دوسرا مسئلہ ہم نے پڑھا تھا قضائے حاجت کرتے وقت چاہے پیشاب ہو چاہے پکھانا ہو کرتے وقت قبلے کا استقبال اور استدبار ممنوع ہے قبلے کا استقبال یعنی اس کی طرف چہرہ کرنا استدبار اس کی طرف کیا کرنا پیٹھ کرنا دونوں کیا ہے ممنوع ہے اور اس کی دلیلیں ہم نے کیا ہے پڑھ لی تھی اور البتہ اتنی گنجائش ہے کہ اگر کوئی آدمی آڑ رکھ کر کے کر رہا ہے تو اس کے لئے گنجائش موجود ہے گنجائش کیا ہے موجود ہے یا یہ کہ بنیان میں ہے اور دیواروں کا آڑ ہے تو گنجائش کیا اس کے لئے موجود ہے لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے پڑھا تھا کہ بہتر یہ ہے کہ کیا کرے وہ بنیان میں بھی اور باہر اگر کہیں ہیں تو آڑ میں بھی کیا کرے استقبال اور استدبار قبلہ کو ترک کر دے اور کیا کرے اس کے مخالف سمت میں ہو کر کے بیٹھے مخالف سمت میں ہو کر کے کیا کرے وہ بیٹھے یہ باتیں ہم نے پڑھ لی تھی آج ہمارے سامنے تیسرا مسئلہ ہے ما یسن نفعلوہ لداخلی الخلا خلا میں اگر ہوگا خلا اصل میں لفظ خلا سے استعمال کیا بیتر خلا نہیں کہا ہے ہاں پر ہے نا چونکہ قضاء حجت دو جگہ کی جاتی ہے بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں اس کے لئے میدان کو چوائز کرتے ہیں کھولی جگہ کو چوائز کرتے ہیں اور وہاں جا کر کے کیا کرتے ہیں قضائے حجت کرتے ہیں اور کوئی آدم ہی کہے کہ میں اس سے بینیاز ہوں میں نہیں کر سکتا ہوں میں نہیں کر سکتا ہوں ایسا نہیں ہے یہ انسانی ضرورت ہے کہیں بھی پیش آ سکتی ہے آپ سڑک پر ہیں آپ سفر میں ہیں اور آپ کوئی پاس وہاں پر گھر موجود نہیں ہے جہاں پر قضاء حجت کیا جائے تو ایسی صورت کے اندر کیا کرنا ہے آپ کو میدان کا استعمال آپ کریں گے جھاڑی جنگل کا استعمال کیا ہے آپ کریں گے تو یہاں پر خلا کا لفظ استعمال کیا گیا ہے خلا کہا جاتا ہے کھلے میدان کو کس کو کہتا ہے کھلے میدان کو اور اسی معنی میں بیتل خلا استعمال کیا جاتا ہے کہ اس کام کے لئے استعمال ہونے والا گھر جو خلا میں استعمال کیا جاتا ہے میدان میں کیا جاتا ہے اس کو بیتل خلا کہا جاتا ہے اور آج اس کے بہت سے معنی جو ہے ہمارے ہاں استعمال کیا جاتے ہیں کیا بولتے ہیں کس لوگ اس کو جو ہے لیٹن بولتے ہیں بمبئی والا اس کو کیا سنداز بولتے ہیں ہے نا اور ویسے عام محضب الفاظ میں اس کو واشروم کے نام سے کیا ہے یاد کیا جاتا ہے جو بھی الفاظ ہیں ہے نا تو یہاں پر جو ہے داخل خلا چاہے وہ میدان کے اندر ہو چاہے کہاں وہ اس مخصوص گھر میں ہو جو قضاء حجت کے لئے بنایا گیا ہے اس کو کہا جائے گا داخل خلا میں اس کے لئے مسنون کیا ہے اور یہاں پر یہ بات یاد رکھئے جو مسئلہ ہم لوگ پڑھ رہے ہیں وہ مسئلہ ایک انتہائی حساس مسئلہ ہے جس مسئلے پر عموماً انسان ایک دوسرے سے کیا کرتا گفتگو نہیں کرتا ہے لیکن اسلامی شریعت کیا کرتی ہے اس مسئلے پر بھی خاموش نہیں ہے اس مسئلے پر بھی ایک اپنے متبع کو ایک اپنے جو ہے اسلام کے قبول کرنے والے کو کس حد تک تعلیم دی ہے کہ ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے ہیں کہ آدمی اگر تم مسلمان ہو تم مومین ہو تم اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہو تو تم کو پیشاب پیخانہ کرنے کے طریقے اور آداب ہی کیا ہونے چاہیے معلوم ہونا چاہیے اس لئے آپ کو معلوم ہے سلمان فرسی رضی اللہ تعالی عنہوں سے جب مشرقین نے مذاکن کہا یعلموکم نبیوکم کل شئین حتی الخراہ کہ تمہارا نبی تو تمہیں ہر چیز سکھاتا ہے یہاں تک کہ پیشاب پیخانہ کرنے کا طریقہ بھی سکھاتا ہے مذاک کیا اللہ کے نبی آجتے سلمان فرسی نے کیا جواب دیا اجل کیوں نہیں بلکل سکھاتے ہیں ہمارے نبی نہانا ان نستنج یا بی امینن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو کس سے منع کیا ہے دائیں ہاتھ سے استنجا کرنے سے منع کیا ہے طریقہ بھی بتا دیا کہ تمہارے پاس کوئی تمیز نہیں ہے ہمارے نبی نے ہم کو تمیز دی ہے کہ جب استنجا کریں تو دائیں ہاتھ کا استعمال نہ کریں اور تین ڈیلوں سے تین پتھروں سے کم سے استنجا نہ کریں تو یہ ہے کہ ہم فخر کریں کس پر اسلامی تعلیمات پر بجائے اس کے کہ کوئی کہے ارے تمہارے ہاتھ پشاپ کرنے کا طریقہ سکھائے گیا پیخانہ کرنے کا طریقہ سکھائے گیا ہم کہیں کہ ہم فخر کرتے ہیں اس یہ تعلیمات پر اس لیے کہ اسلام نے ہمارے زندگی کا کوئی گوشہ نہیں چھوڑا ہے جس پر گفتگو نہ کی ہو جس پر گائیڈنس اور ہدایت موجود نہ ہو یہ اسلام کی تکمیل کی دلیل ہے اور مسلمانوں کے جو ہے کیا بولتے ہیں ایک طریقے سے ہدایت کو جو دیا گیا ہے ان کو جو اشادات دیے گئے ہیں یہ بتلاتا ہے کہ اسلام کس قدر مکمل ہے کس قدر اسلام کیا ہے وہ مکمل تعلیمات اپنے اندر جو ہے رکھتا ہے تو یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ داخلے خلاہ آدمی ہوگا تو کیا کرے گا ہمارے ہاں جو طریقہ بھی آ رہا ہے اگلے مسائل کے اندر ذرا غور کیجئے گا شروع میں مسائل ذکر کیے ہیں بعد میں ان کی دلیلیں کیا ہے بھی ترتیب ذکر کی گئی ہیں اسی لئے پہلے مسئلہ سن لیجئے پھر ترتیب سے دلیلیں کیا ہے آپ دیکھیں گے کہتے ہیں یا سنو لداخل لداخل الخلائی جو آدمی خلا کے لیے قضاء حجت کے لیے جا رہا ہے چاہے کھلے میدان میں جا رہا ہو اور چاہے کہاں جا رہا ہو اس کے لیے مسنون ہے قول بسم اللہ اللہم انی اعوذ بکا من الخبث والخبائث بسم اللہ کہنا مسنون ہے اور کیا مسنون ہے اللہم انی اعوذ بکا من الخبث والخبائث ہم لوگ دعا پڑے ہوں گے ہم لوگ کیا پڑے تھے اب تک اللہم انی اعوذ بکا من الخبث والخبائث لیکن بسم اللہ بھی یہاں پر کیا ہے اگر ہم شامل کر لیتے ہیں دعا میں تو وہ روایت جس میں صرف بسم اللہ کی فضیلت ہے وہ روایت کیا ہے جو خاص طور پر قضاء حاجت کے لیے بسم اللہ کہنے کی فضیلت ہے ابھی روایت میں آئے گا کہ اگر ہم بسم اللہ کہہ لیتے ہیں تو قضاء حاجت کے وقت شیطان کے وار سے کیا ہوتے ہیں ہم محفوظ ہو جاتے ہیں تو بسم اللہ بڑھا لینا چاہیے اس دعا میں اللہمہ انی اعوذ بکا من الخبض والخبائی سے پہلے کیا پڑھنا چاہیے بسم اللہ بھی پڑھ لینا چاہیے خبوظ کا معنی کیا ہوتا ہے اور خبائیس کا معنی کیا ہوتا ہے خبوظ کس کی جمع ہے خبوظ خبیز کی اور خبائیس خبیس ستون کی خبیس ستون کی جمع ہے خبیس مطلب کیا ہوتا ہے انتہائی گندہ خبیسہ انتہائی گندی ترجمہ ہم کو سمجھ میں آئے گا مراد یہاں پر کیا ہیں جن اور شیطین شیطانوں میں سے جو انتہائی گندے نجیس شیطان ہیں ان سے جو انتہائی گندی یا نجیس شیطانیاں ہیں ان سے اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں ظاہر سے بات ہے شرور فتن سے ہم پناہ کس کی چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اگر اللہ پناہ دے گا تب ہی پناہ ہم کو ملے گی ورنہ جو ہے ان کے نرگے میں ان کے وسواس میں کیا ہوں گے ہم گھڑ جائیں گے یہ ایک جامع دعا ہے اور ظاہر سے بات ہے کیوں یہ دعایاں پڑھ جاتی ہے اس لیے کہ بیت الخلا کیا ہے وہ شیطان کا ماوہ اور ملجاہ ہے جنہوں کا ماوہ اور ملجاہ ان کی پناہ گاہ ہے اور ہم ایسی گھر میں جا رہے ہیں جو شیطانوں کی پناہ گاہ ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے اللہ کے نام سے وہاں داخل ہونا چاہیے اور اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے اور جب قضاء حجت سے فارغ ہو جائیں اور نکل جائیں قضاء حجت سے انتہا نہیں ختم کر دیں اور جب نکلنے لگیں کیا کہیں گفرانکا کیا پڑھیں ہم گفرانکا وتقدیم رجلیہ اليسرہ اور کیا کرنا ہے اپنے دائیں پیر کو بائیں پیر کو پہلے رکھنا ہے بائیں پیر کو لیفٹ لیک کو پہلے ڈالنا ہے کس میں داخل ہوتے وقت اور دائیں کو پہلے نکالنا ہے کب نکلنے کے وقت جب اسے اگزٹ کر رہے ہیں تب وَأَلَّا يَخْشِفَ أَوْرَتَهُ حَتَّى يَتْنُوَا مِنَ الْأَرْضِ یہ بھی عدب ہے کہ اپنے کپڑے کو نہ کھولے یہاں تک کہ زمین کے قریب ہو جائے خاص طور پر کہاں جب کھلے میدان میں ہو جب کھاں ہو کھلے میدان میں ہو اور اگر باتھروم کے اندر ہے اور وہاں پر اس کو کپڑے نکالنا ضروری ہے تو زیادہ باتھر نکال سکتا کوئی حرج کی بات نہیں ہے کیونکہ وہ ایسی جگہ ہے جہاں پر اس کے علاوہ اس کو کوئی دیکھ نہیں رہا ہے لیکن اگر میدان میں کیا کرنا ہے احتیاط کرنا ہے کپڑے اپنے اس وقت سمیٹے جب ہم زمین کے بالکل قریب ہو جائیں تاکہ شرمگاہ پر دوسروں کی نظر نہ پڑے اس حد تک احتیاط ہے نا کتنے عدب آئے داخل ہونے کی دعا جس میں بسم اللہ شامل ہے نکلنے کی دعا عدب کیا آیا دائیں بائیں پیر کو پہلے ڈالنا ہے دائیں پیر کو پہلے نکالنا ہے اور اگر کھلے میدان میں ہے اور اگر اندر بھی ہم یہ خیال کر لیتے ہیں تو کوئی دکت کی بات نہیں ہے کہ اپنے کپڑے کو جب دم قریب ہو جائیں بیٹھنے کے قریب ہو جائیں تب کیا کریں اپنے کپڑے کو اوپر کریں کپڑے کو سمیٹیں اب کہتے ہیں وَإِذَا كَانَ فِي الْفَضَائِ جب آدمی کھلے میدان میں جب آدمی کھلے میدان میں قضا حاجت کرنے جارا ایسا نہیں ہے روڈ جاری ہے سڑک کے کرارے ہی کھول کر کے بیٹھ گیا ہے آنے جانے والے کیا کر رہے ہیں نگاہ ڈالنے اپنے جو ہے تو یہ بے شرمی اور بے حیائی ہے ہے نا تو کیا کرنا ہے کہ اگر کھلی جگہ میں ہے فضا کھلی جگہ یا استحب لہو اس کے لئے مستحب ہے عباد عباد ہے نہیں دور چلے جانا اب آدھا یوں بھی دو عبادا دور چلے جانا والاستطار اور کیا کرنا پردہ کرنا آڑ کرنا اگر دور جانے کے گنجائچ نہیں ہے ایسا میدان ہے کہ آپ دور بھی جائیں دے دکھیں گے ہے نا تو قریب میں جو جھاڑیاں ہیں جو آڑ ہے وہاں پر کیا کریں آپ یا ٹیلہ ہے اس کے پاس نیچے زمین ہے آپ اچھے جگہ بیٹھ جائیں کہ آنے جانے والے گزرنے والے آپ کو نہ دیکھ پائیں اس کو کہتے ہیں استطاع پردہ کر لینا آڑ کر لینا اور اگر وہ بھی ممکن نہیں ہے آپ کے پاس چھتری ہے یا کوئی چیز کیا کریں آپ اسے پردہ کر لیں حتی لا یورہ یہاں تک کہ دیکھا نہ جائے اسے دیکھا نہ جائے یہ سارے کے سارے آداب چاہے وہ کیا بولتے ہیں گھر کے اندر قضاء حاجت کرنے کے آداب ہوں چاہے وہ میدان کے اندر دلیلیں کیا ہیں حدیث جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال حتی جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث کہتے ہیں خرجنا ما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے فی سفر ایک سفر میں وکانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لائیات البرازہ حتی یتغیب فلا یورہ سفر میں نکلنے کے بعد قضاء حاجت کی جگہ کونسی ملے گی میدان اوپن گراؤنڈ آپ کو ملے گا اس کے علاوہ کوئی جگہ نہیں ہے اتنا ڈیولپ نہیں تھا کہ آپ ہوتل پر روکیں گے تو وہاں پر کیا فیسلٹیز موجود ہیں اس طرح نہیں تھا حدیث جابر کہتے ہیں کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں نکلے اللہ کی رسول کا معاملہ کیا تھا لائیات البرازہ حتی یتغیب کہ آپ جب بھی قضاء حاجت کے لئے جاتے چاہے پیشاب کے لئے چاہے پرخانے کے لئے آپ کیا کرتے پیشاب پیخانے کے لئے نہیں آتے مگر گائب ہو جاتے لوگوں کی نظروں سے آپ اتنا دور چلے جاتے یا آر میں چلے جاتے کہ لوگوں کو آپ دکھائی نہیں پڑتے فلا یورا آپ دیکھے نہیں جاتے دیکھ کہاں پر آپ گئے ہیں یہ ہونا چاہیے اگر کھلے میدان میں کیا کر رہا ہے قضاء حاجت کر رہا اس کی دلیل ہمارے سامنے یہ موجود ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ روایت ابو دعوت کی ابن ماجہ کی ہے اور لفظ ابن ماجہ کا ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث جو بسم اللہ کے بارے میں کس کے بارے میں بسم اللہ کہنے کے بارے میں جب دخول خلا کا ہو اور چاہے آپ کھلے میدان میں ہو چاہے آپ کیا ہوں آپ بیت الخلا میں جا رہے ہوں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علیہ کہتے ہیں کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سطر ما بین الجن وعورات بنی آدم آل اور پردہ جو جنوں اور انسانوں کی شرمگاہوں کے درمیان ہوتا ہے یعنی آپ کی شرمگاہوں سے جن اور شیعتین کھلوال نہیں کر پائیں گے یہ آل ہوتا ہے کیا کہنے آل ہوتا ہے اذا دخل الخلا کہ آدمی جب خلا میں جائے بہتر خلا کیلئے جائے پیشاہ پرخانہ کرنے کیلئے جائے تو کیا کہے اَن يَقُول بِسم اللہ کیا کہہ لے وہ بسم اللہ کہہ لے اگر بسم اللہ کہہ لیتا ہے تو شیطان جو ہے انسانوں کی شرمگاہ سے کھلوال نہیں کر پاتا ہے جن اور شیعتین کیا ہوتے ہیں وہ ان کے کھلوال سے انسان کیا ہوتا ہے وہ محفوظ ہو جاتا ہے صرف کیا کہنے سے بسم اللہ کہہ لینے سے وَحَدِيثُ عَنَسُ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے قَانَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم اِذَا دَخَلَ الْخَلَىٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلا میں داخل ہوتے قَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَوْضُ بِكَ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِسِ اللہ کے نبی یہ دعا پڑتے اللہُمَّ إِنِّي أَوْضُ بِكَ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِسِ اور بہتر ہے کہ ہم دونوں دعا کو اکٹھا کر کے پڑھیں حضرت علی کی روایت میں جو آیا ہوا ہے بسم اللہ پھر حضرت عنیس کی روایت میں جو آیا ہوا ہے اللہُمَّ إِنِّي أَوْضُ بِكَ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِسِ وَحَدِيثُ عَائِشَّةَ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عشر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث نکلنے کی دعا کہنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم اِذَا خَرَجَ مِنَ الْخَلَائِ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ جب آپ بیت الخلا سے خارج ہوتے نکلتے کیا پڑھتے آپ قَال گفرانکا کیا پڑھتے آپ گفرانکا اچھا گفرانکا کیوں پڑھتے ہیں آپ کونسی خطا ہو گئی وہاں پر اتنا وقت اللہ کے ذکر اسے کہہ رہتا ہے وہ وہ ذکر کرنے کی جگہ نہیں ہے وہ موضوع نجاست ہے وہاں پر ذکر کرنا حرام ہے آپ بیٹھ کے وہاں ذکر کریں آپ کے لئے جائز نہیں ہے آدمی باہر رہتا ہے کسی کا میں مشکول لے کوئی چیز سے دکھے کہ سبحان اللہ ما شاء اللہ الحمدللہ چھیک آئے الحمدللہ جو بھی ہے اللہ اکبر کچھ بھی بولتے رہتا ہے اللہ کی تعریف میں اللہ کی سنا میں لیکن وہاں پر بول نہیں سکتا ہے اتنا دیر جو غفلت ہوتی ہے اس غفلت کی وجہ سے آدمی کیا کہتا ہے گفرانہ کا یا جو لگزشیں ہوئیں خطائیں ہوئیں آداب میں ان چیزوں میں اس سے کیا کرتا ہے انسان معافی مانگتا ہے و حدیث ابن عمر اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اراد الحاجت کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قضائے حاجت کرنے کا ارادہ کرتے کب باہر مدان میں لا یرفو سو بہو حتی یدنو من الارض آپ اپنا کپڑا اٹھاتے نہیں تھے عمر اُم 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 اُس زمانے میں کیا پہنا جاتا تھا نیچے ازار لنگی اور اوپر ایک چادر یہ مردوں کا لباس تھا مردوں کے لباس یہی تھا نیچے لنگی ازار اور اوپر کیا تھا ایک ردہ چادر ہوا کرتی تھی اور جس کو دو نصیب ہو گیا وہ خوشحال مانا جاتا تھا اور جس کے پاس ایک ہی رہتا تھا اوپر والا نہیں رہتا تھا اس کو کجید بیچارہ کیا تھوڑا بدحال ہے تنگ دست ہے حتی کے صحابہ اکرام کا بھی بیانہ تھا اس کے جابے وغیرے کی روایتیں آتی ہیں کہ ہم میں سے کس کے پاس تھا ہر کسی کے پاس دو کپڑا نہیں ہوا کرتا تھا نماز کے لئے چادر کے دوسرے کنارے کو اوپر سے لے کر کے گردن میں کیا کرتے تھے وہ باندھ لیا کرتے تھے وہی نیچے چادر کیا بولتے ہیں ازار بھی ہے اور اوپر سے تھوڑا کپڑا جو کندے کو کیا ہے ڈھاپے ہوئے ہیں اسی ایک کپڑے میں کیا کرتے تھے نماز پڑھ لیا کرتے تھے تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک آپ زمین کے قریم نہیں ہوتے اپنا کپڑا اٹھایا نہیں کرتے تھے آپ دیکھ رہے ہیں ساری باتیں جو ہمارے سامنے آئی ہیں سارے آداب جو آئے ہیں سارے آداب کے دلیلیں یہاں پر کیا ہیں موجود ہیں اب ہم دیکھیں گے اگلا مسئلہ المسئلت الرابعہ ما یحرم فیلوہ علا من اراد قضاء الحجہ قضاء حجت کرنے والے کے لئے کیا کرنا حرام ہے یہ کیا کرنا ضروری تھا ہم نے اس کو پڑھا کیا کرنا مسنون تھا ہم نے پڑھا کیا کرنا حرام ہے اس آدمی کے لئے جو قضاء حجت کر رہا ہے کہتے ہیں یحرم البولو فیلما ارراکد ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کرنا حرام ہے قضاء حجت کرنا ہے تو کھلی جگہ پر کر لیجئے جہاں جگہ اس کی بنی ہوئے وہاں کیجئے ٹھہرے ہوئے پانی کے اندر جو لوگوں کے استعمال کا اس میں پیشاب کرنے کی اجازت نہیں ہے حرام ہے جب پیشاب کی اجازت نہیں ہے تو بدرجے اولا پیخارہ کرنے کی اجازت نہیں ہے لہدیث جابرن نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے ارشاد ترمایا کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کرنے سے منع کیا ہے گرچہ ہم اگر پچھلے مسائل پر جائے پانی کے مسائل پر جو انہیں پڑھا ہے اگر کوئی آدمی تالاب کا پانی پانی ٹھہرا ہوا ہے پانی بے نہیں رہا ہے کوئی اس میں پیشاب کر دے کیا پانی ناپاک ہو جائے گا نہیں ناپاک ہوگا ایک ڈیم ہے تالاب ہے گرچہ پانی بے نہیں رہا ہے ٹھہرا ہوا پانی جمع ہوا پانی پانی ناپاک نہیں ہوگا لیکن پیشاب کرنا کیا اس کا حرام ہے پیخانہ کرنا کیا ہے حرام ہے کیونکہ لوگ اگر برابر اس کے اندر پیشاب اور پیخانے کرتے رہیں گے تو کیا ہوگا نجاست سے وہ پانی کیا ہو جائے گا کثیر پانی بھی کیا ہو جائے گا وہ ناپاک ہو جائے گا تو ہمارا پشاپ کرنا پہ خانہ کرنا کیا ہوگا ایک پاک چیز کو ناپاک کرنے کا ذریعہ اور سبب بنے گا اسی لئے ٹھہرے ہوئے پانے میں پشاپ کرنا کیا ہے ناجائز اور حرام ہے اور نہیں کس پر دلات کرتی ہے تحریم پر تحریم پر کیا کرتی ہے عمومی طور پر کس پر دلات کرتی ہے حرمت پر دلات کرتی ہے حرام ہے ہے نا اس کے بعد میں دوسری چیز جو ناجائز ہیں پشاپ کرتے وقت اپنی شرمگاہ کو دائنہ ہاتھ سے نہیں پکڑنا چاہیے کیوں دائنہ ہاتھ ایک بائزت اوزو ہے آپ دائنہ ہاتھ سے پشاپ کے آلے کو پکڑیں گے نتیجہ کیا نکلے گا آپ کا ہاتھ متلویس ہوگا جب اسے استنجا کرنے سے منع کیا گیا ہے برائے راست پر گندگی پڑے یہ چیز کیا درست نہیں ہے وَلَا يَسْتَنْجِي بِهَا دائنہ ہاتھ سے استنجا بھی نہ کرے دائنہ ہاتھ سے استنجا بھی نہ کرے ہم نے ابھی حضرت سلمان فاسد کی روایت ذکر کی تھی نَهَانَا نَسْتَنْجِي بِأَمِينٍ او يَسْتَنْجِي آدُنَا بِأَقَلِّ مِن سَلَا سَتِي آجَار تو یہاں پر کیا ہے دائنہ ہاتھ سے استنجا کرنا بھی کیا ہے منع ہے لِقَوْلِهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا يَسْتَنْجِي بِأَمِينِهِ جب تمہیں کہ کوئی آدمی پیشاب کرے تو اپنے شرمگاہ کو اپنے دائنہ ہاتھ سے نہ پکڑے اور دائنہ ہاتھ سے استنجا بھی نہ کرے اللہ کا سولے منع کر دیا ہے ایسے ہی وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ الْبَوْلِ عَوِي الْغَائِدْ فِي الْطَرِيقِ آدمی پر حرام ہے کہ وہ پیشاب یا پیخانہ راستے میں کرے چلتا ہوا راستہ ہے جو لوگوں کی گزرگاہ ہے چاہے وہ گلی کی شکل میں ہو چاہے پکڈنڈیوں کی شکل میں ہو چاہے وہ شہرہ کی شکل میں ہو چاہے جس شکل میں ہو اگر وہ پبلک کا راستہ ہے تو وہاں پر پیشاب اور پیخانہ کرنے کی اجازت کرنا ہے آپ سائیٹ میں ہو جائیے آپ نیچے اتر جائیے آپ وہاں قضاء آجت کیجئے تو راستے پر پیشاب پیخانہ کرنے کی اجازت نہیں ہے اوفی الدل یا سائے کے اندر سائے کھیتوں کے اندر ہو چاہے چاہے لوگوں کے باق بغیچے کے اندر ہو چاہے وہ پبلک گارڈن کے اندر ہو چاہے وہ عمومی جگہوں پر ہو جہاں پر لوگ آ کر کے بیٹھتے ہیں سستاتے ہیں دھوب سے سائے حاصل کرتے ہیں ایسے سائےوں کے اندر کیا ہے قضاء آجت کرنے کی اجازت اس سائے میں شریعت نے نہیں دی ہے او فی الحدائق یا گارڈنوں کے اندر ہو حدیقت ان کی جمع کیا ہے ہدایک اس کو ہم گارڈن سے بولتے ہیں جو پبلک کی جگہ ہوتی ہے پبلک کے استعمال کی جگہ ہوتی ہے آدمی جاتا ہے وہاں پر تفریح کرتا ہے بیڑھتا ہے کلتا ہے کودتا ہے ہے نا یا فلدار درخت کے نیچے فلدار درخت کے نیچے قضاء آجت کوئی کرتا رہے گا نتیجہ کیا اگر فل گریں گے کہاں گریں گے گندگی پر گریں گے یا پانی کے چشموں پر پانی جہاں نکلتا لوگ آتے جاتے ہیں وہاں پر اگر آپ وہاں قضاء آجت کر دیئے تو آنے جانے والے کیا کریں گے آپ کو لانت کریں گے آپ پر آپ کو گالیاں دیں گے جے اور آپ ان کی اجزاء کا تکلیف کا کیا بنیں گے سبب بنیں گے یہ ساری چیزیں ایسے جگہوں پر پشابہ خانہ کرنا کیا ہے ناجائز اور حرام ہے لِمَا رُوَا مُعَازٌ قَال اس حدیث کی وجہ سے جو حسد مُعَاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے کہتے ہیں قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا تم لوگ تین لانت کی جگہوں سے بچو ملعن کی جگہ ملائن لانت کی جگہوں سے تین لانت کی جگہوں سے کیا کرو بچو البراس فی الموارد پنگھٹوں پر پیخانہ اور پیشاب کرنے سے پنگھٹ کسی کہتے ہیں پنگھٹ مورد کی جگہ موارد ہے مورد کہا تھا وارد ہونے کی جگہ ہمارے ہیں کیا موارد دل میا لفظ آیا ہے اس کو مطلق کیا کہتا ہے مورد ہے نا یعنی پانی کے کے لیے آنے کی جگہ یعنی اس کو کہتے ہیں چشمہ ہو چاہے وہ تالاب ہو چاہے وہ کنہ ہو باوری ہو چاہے جو ہو وہاں پر کیا ہے وہاں پر اس کے اطلاع میں کوئی قضاء حجت کرتا ہے تو وہاں پر لوگ کس لیے آتے ہیں پانی لینے کیلئے آتے ہیں اگر آپ وہاں گندگی کریں گے تو گندگی تعفون کا لوگوں کی عذیت کا کیا بنیں گے آپ سبب بنیں گے تو سب سے پہلا کیا کہا کہ تین جگہوں میں لانت کی جگہوں سے بچو البراز فیل موارد پانی جہاں پر ملتا ہے پانی جہاں پر دستیاب ہے وہاں پر پیشاپ ہے خانہ کرنے سے وقاریتی طریق اور کہاں پر عام راستے پر عام راستے پر وقدل اور سائے میں کہاں پر سائے میں والحدیث ابھی ہو رہا اور ابو حریر دیاللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے انہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اتقل لا انین اللہ کا سوت صلی اللہ علیہ وسلم انشاءات فرمایا دو لانت کرنے والی چیزوں سے بچو دو لانت کرنے والی چیزوں سے بچو قالوا ومن لا انانی یا رسول اللہ لوگوں نے سوال کیا کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دو لانت کرنے والی چیزیں کیا ہیں آپ نے کہا دو لانت کرنے والی چیزوں سے بچو سامہ نے سوال کر لیا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دو لانت کرنے والی چیزیں ہیں کون کیا کہا آپ نے قال الَّذِي يَتَخَلَّ فِي تَرِيقِ النَّاس اَوْ فِي دِلِّهِم یہ دو لانت کرنے والی چیزیں کون کون سی ہیں وہ ہیں جو پیخانہ کرتا ہے لوگوں کے راستے میں یا ان کے سائے میں گویا آپ راستے میں کرتے ہیں تو کیا ہوگا لانت کیسے ہوگی جو بھی گزرے گا کیا کرے گا آپ کو کرنے والے پر لانت کرے گا سب وہ شتم کرے گا گالیاں دے گا ہے نا جو اس کے زمان میں جو آئے گا وہ بکتے ہوئے جائے گا تو یہ وہ گالیاں وہ بدعویں لگتی نہیں لگتی ہیں کوئی مظلوم ہے بچارہ تو مظلوم کی بدعویں تو لگے گی ہے نا تو مظلوم تو ہی ہے کچھ نہیں ہے تو کم اس کم جو ہے گزر رہا اس کے پاہم گندگی لگ رہی ہے اس کے گاری میں گندگی لگ رہی ہے وہاں سائے آئے وہاں بیٹھنا چاہتا تھا بچارہ اب اس کو آپ دو چار قدم کیلئے اور آگے بڑھا رہے ہیں تو بدعویں تو لگے گی یہ لانت کا کیا ہے سبب ہے اللہ اکسو نے کیا کہا کہ ان کے لوگوں کے راستے میں یا ان کے سائے میں گندگی کرنا یہ لانت کا کیا ہے سبب ہے کما یحرمو علیہ قرآت القرآن کما یحرمو علیہ قرآت القرآن جیسا کہ قضاء حجت کرتے وقت کیا اس کے اوپر قرآن پڑھنا حرام ہے آپ قضاء حجت کرنے گئے ہیں تو قرآن کی تلاوت وہاں پر نہیں کر سکتے ہیں ویحرمو علیہ الاستجمار بر روس اور اسے گوبر سے استنجا کرنا حرام ہے روس کسی کہتے ہیں لید اور گوبر کو جو جانور کا پیخانہ ہوتا ہے اس کو کیا کرتا ہے روس کسی کہا جاتا ہے گوبر اوپل عزم یا حدی سے استنجا کرنا کیا ہے ناجائز اور حرام ہے او بیتعام المحترم یا یہ کہ احترام والے کھانے سے کھانا ہے احترام والا نان ہے روٹی ہے کوئی اس سے استنجا کرے تو جائز نہیں ہے لیہ حدیث جابر رضی اللہ تعالی عنہ حجت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے نحن نبی صلی اللہ علیہ وسلم این یتمسہ این یتمسہ بیعظمن او بیبار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا این یتمسہ کہ گندگی کو پوچھا جائے صاف کیا جائے گندگی کو مجھول پڑھا جائے گا این یتمسہ کہ گندگی کو کیا کیا جائے صاف کیا جائے بیعظمن او بیبار ہڈی سے یا کس سے بار کسے کہتے ہیں بار کہتے ہیں اونٹ کی مہنگنی کو اونٹ کی جو مہنگنی ہوتی ہے اونٹ کی جو لید ہوتی ہے اس کو کیا کہاتا ہے بار کہا جاتا ہے ہم اونٹ کی مہنگنی سے یا مطلب گوبر سے ہڈی سے کیا ہے استنجا کیا جائے اللہ کا صلح کیا کہا اس سے منع کیا ہے وَيَهْرُمُ قَزَاُ الْحَاجَتِ بَيْنَ قُبُورِ الْمُسْلِمِينَ مسلمانوں کی قبروں کے درمیان استنجا کرنا حرام ہے شعب روپے خانہ کرنا کیا ہے حرام ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاہت فرمایا لَا عُبَالِ لَا عُبَالِ اَوَسْتَ الْقُبُورِ قَزَيْتُ هَاجَتِ اَوْوَسْتَ السُّق آپ کیا لکھا ہوا ہے اَوْسَتْ لکھا ہوا ہے حمزہ کو الگ کر دیجئے تھوڑا سا تھوڑا فاصلہ ہو جائے گا تو صحیح پڑھا جائے گا لَا عُبَالِ اَوَسْتَ الْقُبُورِ قَزَيْتُ هَاجَتِ میں اس بات کی پرواہ نہیں کرتا ہوں کہ میں قبروں کے درمیان اپنی ضرورت پوری کروں اَوَسْتَ السُّق یا کھلے عام بازار کے بیچ میں جا کے بیٹھ جاؤں کوئی بازار کے بیچ میں بیٹھے گا نہیں بیٹھے گا جس طرح بازار کے بیچ میں بیٹھنا ایک آدمی ناپسند کرتا ہے زندوں کے بیچ میں کھلے عام قضا حجت کرنا ناپسند کرتا ہے ایسے ہی اسے کیا کرنا ہے ناپسند کرنا ہے کس کے درمیان مردوں کے درمیان بھی قضا حجت کرتے وقت گویا مردوں کے درمیان قبرستان کے اندر قضا حجت کرنا ویسے ہی ہے جیسے کوئی آدمی کہاں کر رہا ہے بازار کے اندر کھلے عام اپنی شرمگاہ کو کھول کر کے ننگے بیٹھ گیا ہے یہ بے حیائی اور بے شرمی کی انتہا ہوگی ایسے ہی بے شرمی اور بے حیائی کی انتہا کیا ہے کہ آدمی کیا کرے قبرستان میں بیٹھے یہ کس پر دلات کرے گا حرمت پر کہ صرف جو ہے کیا بولتے ہیں مقرآت پر حرمت پر ہے نا کیونکہ ہر بے حیائی کو اسلام نے کیا کیا ہے ان اللہ یامر بالعدل والعحسان ویتائد القرب وینہ ان الفہشائی والمنکر یہ فہشائی اور منکر ہے کہ آدمی کیا کرے جا کے بازار میں کھلے آم بیٹھ جائے اور قضاء حجت کرے اللہ اسے منع کرتا ہے جس سے رب نے منع کر دیا وہ کیا ناجائز اور فہشائی اور منکر کیا ہوں وہ حرام کے درجے میں ہے ہے نا پانچوں مسئلہ دیکھیں گے ہم اور یہ قضاء حجت کا آخری مسئلہ ہمارا ما یکرہ فیلہ للمتخلی کیا کرنا قضاء حجت کرنے والے کے لئے مکروح ہے مکروح یا ناپسندیدہ ہے اس کے بارے کیا ہے ناپسندیدہ ہے ہم نے کیا کیا ابھی تک کیا پڑھا کیا کرنا ضروری ہے مسئلون ہے کیا کرنا حرام ہے اور کچھ آداب ایسے ہیں جو کرنا کیا اس کے لئے مکروح ہے مکروح کا درجہ آپ جانتے ہیں کہ حرام کے بات کیا آتا ہے مکروح حرام کے بات کیا آتا ہے گویا کس کے درجے میں ہے مکروح تضاد میں سنن کے درجے میں یہ چیزیں میں سنون ہے اور یہ چیزیں کیا ہیں وہ مکروح ہیں اگر کوئی آدمی مکروح کو بھی اس لئے چھوڑ دیتا ہے کہ شریعت نے کیا کیا اس کو ناپسند کیا ہے تو انشاءاللہ کیا ہوگا وہ ثواب کا کیا ہوگا مستحق ہوگا ثواب کا کیا ہوگا وہ انشاءاللہ مستحق ہوگا المسلط الخامسہ ما یکرہو فعلو للمتخلی متخلی کسے کہتے ہیں خلا سے ہے تخلا یا تخلا سے اسم فائل ہے متخلی قضاء حاجت کرنے والا قضاء حاجت کرنے والے کے لئے کیا چیزیں مکروح ہیں یکرہو حالا قضاء الحاجتی استقبال محبر ریحی بلا حائل قضاء حاجت کرنے والے کے لئے مکروح ہے کہ وہ ہوا کے روخ پر بیٹھے بلا کسی آڑ کی یعنی مترک ایسا نہیں ہے کہ آج پچھوا کیا بولتے ہیں پور بھی اتر ہی ہوا چل لئے اتر سے ہوا چل لئے ہے نا کہیں آپ برد الخلا میں بھی بیٹھ رہا تو اتر کی طرح مو کر کے نہیں بیٹھو گے آپ ایسا نہیں کہاں پر جب آپ کھلے میدان میں ہوں جس سمت سے ہوا آ رہی ہے اس سمت مو کر کے پیشاب نہ کر اور اس کے مخالب بیٹھ جاؤ کیوں لے اللہ یرتد البولو الائح تاکہ پیشاب کے چھیٹے آپ پر نہ پڑیں پیشاب آپ تک نہ لوٹے آپ اندازہ کیا ہوں گے خاصتہ وہ کھلے میدان میں جب ہوا تیر چلتی ہے اور آپ پیشاب کر رہے ہو تو پیشاب کے باریک رشاست سے اس کی چھیٹوں سے کیا ہوں گے محفوظ نہیں رہیں گے اور ہم کو کیا گیا ہے ہمیں پیشاب کے چھیٹوں سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے پیشاب کے چھیٹوں سے جان بوچ کر ہم نے ہی بچتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے فَإِنَّ عَامَتَ الْقَبْرِ عَامَتَ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْ اللہ حسول نے کیا کہا کہ پیشاب کے چھیٹوں سے بچو اس لیے کہ عام عذابِ قبر کس سے ہوتا ہے پیشاب کے چھیٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے ہوتا ہے وَيَكْرَهُ الْقَلَامُ بات چھیٹ کرنا مقروح ہے بات چھیٹ کرنا کیا ہے مقروح ہے فَقَدْ مَرَّ رَجُلٌ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهِ عَلَىٰهِ سَلَّمَ يَبُولُ ایک آدمی اللہ کے نبی کے پاس سے گزرا اللہ کے نبی بیٹھ کر کے کیا کر رہے تھے پیشاب کر رہے تھے فَسَلَّمْ عَلَيْهِ اس نے سلام کر لیا معلوم نہیں تھا اللہ کے نبی کو دیکھا کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں اس نے کیا کیا سلام کر لیا فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ آپ نے کیا کہ اس کے سلام کا جواب نہیں دیا کیا مطلب سلام بھی کلام ہے سلام کا جواب بھی کیا ہے کلام انسان زبان سے بولتا ہے آپ نے کلام نہیں کیا مطلب کیا ہے پیشاب پیخانہ کرنے کے وقت کیا نہیں کرنا چاہیے بات چیت نہیں کرنا چاہیے اللہ ہے کہ اللہ ہے کہ وہ کسی مشکل میں ہو کسی پریشانی میں ہو کوئی دکھت کی بات نہیں اس کے پاس عذر ہو کوئی دکھت کی بات نہیں آپ چلے گئے بیٹھے ہوئے ہیں پتہ لگا ٹوٹی میں پانی نہیں آ رہا ہے اور آپ فارغ ہو گئے ہیں اس تنجا کریں گے کہاں جب تک مدد طلب نہیں کریں گے اس تنجا نہیں کر پائیں گے آپ کیا کریں گے کسی کو پکاریں گے کسی کو بولیں گے بھائی کہ بھائی ایک ڈبا پانی مجھ کو دے دیجئے ہے نا یہاں پر پانی نہیں ہے تو آپ بول سکتے ہیں ضرورت سے کیا کر سکتے ہیں آپ لیکن عام بات چھت کیا ہے مکروہ کے کم از کم کیا مکروہ کے درجے میں ہے یہ بات بھی مکروہ ہے کہ وہ کسی سراخ میں یا کسی فٹی ہوئی زمین میں کیا کرے وہ پشاپ کرے باہر میدان میں پشاپ کر رہے ہیں تو آپ کو فٹی ہوئی زمین نظر آ رہے ہیں کوئی سراخ نظر آ رہے ہیں تو بچنا ضروری ہے ایسا نہیں ہے کس میں کریں گے تو وہ کیا ہوگا وہ لیٹرین کی مانند ہوگا چلا جائے گا ایسا نہیں ہوگا اس سے کیا کیا نکل سکتا ہے آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے ہیں یہ ساری چیزیں بیان کر دیئے ہیں صاحبی کتاب نے کہتے ہیں لہ حدیث قتادہ عبداللہ بن سرجس قتادہ کی حدیث عبداللہ بن سرجس سے انہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنہا این یبالا فی فی الجہر علاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سراخ میں سراخ میں پشاپ کرنے سے منع کیا ہے سراخ میں پشاپ کون کر پائے گا جو باہر کرے گا اس کو سراخ ملتے ہیں زمین میں فٹا وہ آئیسہ یا سراخ نظر آئے گا اس کو تو ایسی جگہوں پر پشاپ کرنے سے احتیاط کرنا چاہے اللہ کے سورے منع کیا ہے قیل علی قتادہ فما بال الجور پوچھا گیا یہ سراخ میں پشاپ کرنے کے کیا معاملہ ہے کیوں منع کیا گیا ہے قال یقال انہا مساکن الجن کیا جواب دیا کہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ سراخ کس کے گھر ہے جنوں کے گھر ہے اگر کوئی شیطان جن مل گیا تو بولے گا ہمارے گھر میں پشاپ کرنے کے گیا ہے بتاتا ہو اس کو میں کیا کرے گا وہ پریشان خاص طور پر اگر آپ نے دعا نہیں پڑی ہے تو کیا ہوگا لپیٹ میں یقیناً آ جائیں گے سمجھ رہے ہیں اور اس بات سے بھی معمون نہیں رہا جا سکتا ہے شیطان جن تو چھوڑ دیجئے شیطان جن تو چھوڑ دیجئے اس بات سے بھی معمون نہیں رہا جا سکتا ہے کہ اس کے اندر کوئی حیوان ہو سام کی بھی لو بچھو کی بھی لو اور آپ پشاپ کر رہے ہیں بھاگو کے کہاں کیا کرے گا فیوزی وہ پشاپ پر خانہ کرنے والے کیا کرے گا وہ عذیت دے دے گا تکلیف پہنچا دے گا یا جنوں کا اگر مسکن ہوگا تو کیا کرے گا وہ وہ لوگوں کو تکلیف دے دے گا یہ بھی مقروح ہے کہ خلا میں داخل ہو بشئن فی ذکر اللہ کسی ایسی چیز کے ذریعے جس میں اللہ کا ذکر ہو مگر ضرورت کے تحت مگر ضرورت کے تحت ضرورت کے تحت کیا ہے ابھی آگے ذکر کریں گے لعن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا دخل الخلاء وضع خاتمہ اس لئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خلا میں جاتے بجرل خلا میں جب آپ قضاء حجت کے لئے گھر میں جاتے کیا کرتے وضع خاتمہ آپ کی انگوٹھی تھی کان فیہ نقش محمد الرسول اللہ جس میں کس کا نقش تھا محمد رسول اللہ کا آپ اس کو خاتم کے طور پر انگوٹھی کے طور پر مہر کے طور پر کیا کرتے تھے آپ استعمال کرتے تھے آپ اللہ کے صلی اللہ کے خطوط میں وہ نقش دیکھے ہوں گے محمد رسول اللہ تو اللہ کے صلی اللہ کیا کرتے تھے اس کو نکال دیتے تھے کیوں ہو قرآن کی آیت کا حصہ ہے اللہ کا ذکر ہے اور ہمارے ایمان کا کے دو حصوں میں سے ایک عظیم حصہ ہے لا الہ الا اللہ اللہ پر ایمان محمد الرسول اللہ کس پر ایمان اللہ کے نبی پر ایمان سمجھئے اس قلمے کو اللہ کا ذکر ہے وہ اس کو اللہ کے صلی اللہ کیا کرتے تھے باہر نکال دیتے معلوم ہوتا ہے کہ جن چیزوں میں اللہ کا ذکر ہو اس کو کیا کرنا چاہیے نکال دینا چاہیے چاہے مخفی شکل میں ہو اور چاہے وہ ظاہر ہو کھلی شکل میں زہنگوٹی کی شکل ہے یا آیت القرصی گلے میں لگی ہوئی ہے ہمارے یہ کیا ہے بہت سے لوگ بہت سے عورتیں گلے میں آیت القرصی پہنتی ہیں لاکٹ بنا کر کے اللہ لکھا رہتا ہے لاکٹ بنا کر کے اور کہاں داخل ہو جاتے ہیں پہخانے کیلئے پرشاب کیلئے چلے جاتے ہیں واشروم میں ہے نا ناجائز اور حرام ہے اور ان لوگوں کو سمجھنا چاہیے جو تعویزیں بنا بنا کے لٹکاتے ہیں گلوں کے اندر اور پاکی نا پاکی جگہوں پر پاکی نا پاکی حالتوں میں لوگوں کو کیا کرتے ہیں وہ پہناتے ہیں یہ ساری چیزیں ناجائز اور حرام ہیں تو یہاں پہ دیکھیں گے مسئلہ کس کا ہے حاجت و ضرورت کا تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے جیسے ضرورت پڑی آپ کو نوٹوں کے ساتھ داخل ہونے کی اوراک نقدیا کیسے کہا جاتا ہے نوٹوں کو اوراک کاغذ نقدی یعنی جو کرنسی ہے کرنسی کے جو ذات ہیں ان کے ساتھ آپ داخل ہو رہے ہیں اس میں اللہ کے نام لکھا ہوا ہے آپ سعودی قنون لے کے داخل ہوں گے کیا لکھا رہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس میں لکھا رہتا ہے آپ اس کو لے کے جا رہے ہیں آپ اس کو باہر چھوڑ کر جاتے ہیں کیا کریں آپ اس کو اپنے پرس میں ڈال کر رکھیں اندر چھپا کر رکھیں اس کو کھلڈا نہ رکھیں جی اگر اس کو وہ باہر چھوڑ دیتا ہے تو کیا ہوگا یا تو چوری ہو جائے گا یا تو آپ نکلیں گے تو باہر بٹوا بول کے چلے جائیں گے پھر آپ پریشان ہوں گے کہ ہمارا پرس کہاں گے ہمارا سامان کہاں گے ہمارا روپیہ کہاں گے آپ پریشان ہوگے ایسی معمولی ضرورت ہے تو رکھنے میں کوئی دکت کی بات نہیں ہے ہمارے پاس بھی ہمارے پاس بھی کیا ہوتا ہے بساوقات ہمارے پاس ایسے کارچ ہوتے ہیں جن کو ہم سناختی کارڈ کے طور پر استعمال کرتے ہیں اس میں محمد اللہ عبداللہ مجھے عبدالرحمان لکھا ہوا رہتا ہے یا کارڈ پر کسی کسی کا بسم اللہ لکھا رہتا ہے تو کوئی ہرچ کی بات نہیں ہے اگر آپ کارڈ کو اندر رکھ کر کے جا رہے ہیں اس کو باہر شو نہیں کر رہے ہیں تو آپ یہ حاجت ہے ضرورت ہے آپ اس کو کیا کر سکتے ہیں استعمال کر سکتے ہیں آگے بات آ رہی ہے ام المصحف رہا مصحف کا معاملہ کس کا معاملہ مصحف کا معاملہ فَإِنَّهُ يَحْرُمُ الدُّخُولُ بِهِ سَوَاءً كَانَ ظَاهِرًا اَوْ خَفِيًا مصحف کا جو معاملہ ہے اس کو لے کر کے قضاء حاجت کے لئے داخل ہونا حرام ہے چاہے وہ کھلا ہوا ہو چاہے وہ بند ہو خفیان ہے یا نہیں کیا ہے بند ہو مقفی ہو ہے نا یہ ناجائز اور حرام ہے لَأَنَّهُ قَلَامُ اللَّهُ وَهُوَ أَشْرَفُ الْقَلَمُ اس لئے کہ اللہ کا کلام ہے اور وہ اشرف کلام ہے وَدُخُولُ الْخَلَائِ بِهِ فِيهِ نَوْءُ مِنَ الْإِحَانَةِ اور اس کو لے کر کے بید الخلا میں جانا یہ اس کی احانت اور توہین میں شامل ہے